جی ابھی تک تو چونکہ یہ سکشن ایسی ہے جس میں یہ کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے کہ ایکزیکٹلی کیا تھا چونکہ یہ جو لاہور جو پہنچنے والی تھی یہ ایر باس 320 اس کے حوالے سے یہ ضرور سکشن تھا کہ اٹلیسٹ یہ لیننگ کی پوزیشن میں آگئی ہے جو سیویلیزیشن حکام کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جیسے ڈراؤن سے انفریکشنز دے رہے تھے سیارے کو ان کی پاس کیا انفرمیشن بلیک باکس زہر ہے پتا چلے گا جی اس میں وقت لگے گا زاہر سی بات اجانچ ہوگی لیکن فیلال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں لینڈ کرنے کی بلکل پوزیشن میں تھا یہ پلین جب کراچ ہوا ہے لاہور سے اس نے اڑان بھری تھی کراچی کے لیے یہ میں صحیح ڈیٹیلز دے رہی ہوں کیا اس وقت آسف بھٹی صاحب جی لاہور سے کراچی پہنچنے میں ابھی کوئی دس منٹ باقی تھے یہ تیارہ جو ہے یہ اس چہری آبادی میں جو کہ نیر بائے ائرپورٹ ہے وہاں پر یہ گر گیا ہے تو یہ آبادی والا کونسا علاقہ ہے سر یہ بتا پائیں گے آپ یہ کراچی کے کونسا علاقہ ہے جہاں ریزیڈنشل ایریا میں یہ ویمان آکر کریش کر گیا دیکھئے آبادی کے حوالے سے تو یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ کونسی سپیسیفک کالونیا ایریا تھا لیکن اوگیسلی یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ سبب کے علاقے ہیں کراچی کے آس پاس کی آبادی ہے جو کہ ایکسپینشن ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران اسی آبادی میں جاتی ہے گرہ ہے برکل سر لیکن جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں نا ہم دیکھ رہے ہیں کیسے پورا کالا گھنہ دھوان دھوے کا خوبار اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے جب یہ کراچ ہوا ہوگا تو نیچے کس طریقے سے آگ کا ایک گولہ ہوگا جو پھوٹا ہوگا کیونکہ اوپر یہ کالا گھنہ دھوان ہے اور تصویروں میں جو آپ سبب جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کافی گھنی آبادی والا علاقہ دیکھ رہا ہے سر کافی پاس پاس کے گھر اور کچھ لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں یہ بہت دراؤنا منظر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آصف صاحب درست ملکل درست کہہ رہی ہیں ملکل آپ نے صحیح اکاسی کیے یہ ایریا جب یہ ایک دھنی آبادی کا علاقہ ہے جہاں پر گھر کے ساتھ گھر جڑے ہوں گے اور جب یہ تیارہ گرا ہوگا تو بڑا فوقنات پر ہوگا کیونکہ ظاہر ہے پلین اوپر سے ڈائریکٹلی کسی ایک گھر پر نہیں گرا بلکہ اس کی پوزیشن میں نے آپ کو بتایا کہ لیننگ پوزیشن میں تھا تو اس نے روین کیا گا کئی گھروں کو یہ تو ابھی پتا چلے گا جب یہاں پر ریسکیو کا کام مکمل ہوگا تو معلوم پتا کہ کتنے گھروں کو ڈیمیج کیا اور ان گھروں میں رہنے والے کتنی آبادی جو ہے وہ اپنی جانتے گئی ہے لیکن اوپیسلی انپارشنیٹ بہت انپارشنیٹ ہے آصف بھٹی صاحب یہ تو بہت دائدناک حادثہ ہے سر اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں بلکل لینڈنگ پوزیشن میں تھا دس منٹ کی دوری پر تھا وہ لینڈ کرنے میں اور ایسے میں وہ رہائشی علاقے میں جب کراش ہوا تو یہ نیچے کا علاقہ گھنی آبادی والا جہاں چھت سے چھت ملے ہوئے گھر ہیں وہ گھروں کو کچلتا ہوا دباتا ہوا چلا گیا سب کچھ صرف اور صرف ایک آگ کے گولے میں تبدیل ہوتا ہوا